گاؤں سنگھوہ راگو نیر پروڑا ڈیشٹی کی حسار حسار کی طرف سے ریڈر ریڈ پر ہے یہ سائیڈ ماجہ ساندار کائچے درسک ساتھیو رم میر دنوری کے دورہ ہاں کوئی بات نہیں پاگی تو جندے پتاسے بینڈ دیئے پتاسے کوئی نہ گا پتاسے دور چرونے ہو جائیں گا پتاسے کو سوما نیا گا ببلو کوئی بات نہیں کپتان سنگھ نگورا کھٹکڑ پریوار کا بیٹا ہے اور ہمارے بیچ میں بلکل ہے کھیل میدان پر ہے سمسیر سنگھ جی سرپنچ گاؤں کھٹکڑ اور کھٹکڑ پریوار کا بیٹا کھیل میدان پر ہے سامنے منیس مانپرا سونو کرانا سندیب کوتکلان اور یہ ہے منیس مانپرا دیکھئے ڈیپی صاحب ایک بار پھر عوقت کرائے اکمیٹین ہے اگر بھائی جن کے نام بول لے گئے میں کوئی مان سے مان میں رہا کیا ہو تو بھائی ضرور سوچت کریں ہمیں اچھی بھائی نریسی اس کھلاڑی کا کوئی توڑ نہیں بھائی بلکل اریانہ پردیش کا ایک دمدار کیوں جی عرباد سنگھ جی اور پھر چلیا بھائی آپ نے اچھے ریڈرے کا ایسا کھلاڑی کچھر کے روپ میں ہر انگل سے کام کرتا چاہیے ہاتھ کی بات ہے چاہیے پاؤں کی بات ہے بلکل سیکنڈ کے سونویں اسے میں ایکشن کرتا ہے اور یہ ہے چہر و جلمی جاپی دیکھتے ہیں کیا یہاں سے نکل پائے کارا جانڈلی رامیر دنوری سنو جانڈلی مہنگورہ اور یہ ہے کارا جانڈلی کارا جانڈلی ٹائگر ابھی جندہ ہے کارا جانڈلی لیکن انک لینے میں وکرامیشن چھتر سفر اور یہ ہے درسک ساتھیو دو ہزار چودہ گا اور چودہ پنچائچ سیکٹریوں میں اسند میں کاریرات بلو مونڈ بلجیت سنگھ مونڈ کے سفتر ہیں درسک ساتھیو پیار سے اس کا نام صحیح نام ہے رجنیس اس کو پیار سے کہتے ہیں نام اس کا بلو مونڈ ہے پیار سے بلکل جیلا کرنا لگا اور یہ سندیپ ہے لانڈی جیپ ویجیتا گورک پر جیلا فتح آباد کی دھرتی کا کوت کلا گاؤں کا بیٹا سندیپ سندو لیکن پوائنٹ ملا بلو مونڈ ہے پنچائچ سیکٹری پنچائچ بھی بھاگ ہریانہ بلکل اور اب ریڈ بے بھائی جاندار شامدار طاقت اور کھلاڑی بھائی انکیت جراسی اور بھائی راجے سنٹولی لائیو دیکھ رہے ہیں بدائی سندیس ہے کمیٹی کو بہت اچھے کھلاڑی اپنے سمجھ دیکھتے ہیں چیار مٹا کارون کو لیا کورنر پہ بہت اچھا میت چلیا ہے قابل تعریف ہو رامیر سے فائٹ لیکن انکی لینے میں ریڈن سپل رامیر دنوری ہے ہاں جی رامیر دنوری سنگ لیا ہے اور یہ ہے بھائی درسک ساتھیو جیلا کیتھر کے کوراڑ گاؤں کا کھلاڑی ہے پردیب کوراڑ ہے جاریانہ پردیش کی سوٹنگ والی وال کی بہت کچھ کوٹی کی ٹیم ہے رامپر کوراڑ جیسے سرک نیشنل کپڑڈے کی اچھے کھلاڑی ہوئے ہیں چاہ سمسیر کوراڑ کی بات ہے چاہے بھائی سریش کوراڑ کی بات اچھے کھیل پرموٹر کی اس گاؤں کا کھلاڑی ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ میں کاریر ہتا ہے یہ پردیب کوراڑ بھائی بلکل ڈبل ٹرچ کا اشارہ ٹینو بڑے سرہ اپنے زمانے کے مہان کھلاڑی اور یہ ریڈ پر ہے چلیے ببلو اور بھائی ہمارے بیچ میں بہت بڑے دانی سجن بلکل ببندر ملیک ہمارے بیچ میں پہنچ چکے ہیں آپ کی جتنی تعریف کی جاتنی کم آپ یہاں پہنچے ہیں آپ کا اپنا کھیل میڑا ہے بڑھائی کے پتر ہیں آپ جنہوں نے اس کھیل میڑے ماں کے چیار چاندھ لگائے اور یہ ہے کارا جانلی روی سی سیر کارا جانلی کے بیچ پائٹ ہے درسک ساتھیوں اور سوری سنو جانلی بھائی یہ کتنا ہے کے نام سنو سنو جانلی کے ساتھ پائٹ ہے ہمارے بیچ میں بھپندر جی ملیک ہے اور سریندر سرپنچ موکھڑا ہمارے بیچ میں پہنچے ہیں اور بے بلو اور اب نریندر کمار جی بلارہ ہمارے کھیل کلب کو اکیس ہزار پے کی زندرہ سی پروسان کے روپ میں دے رہے ہیں جوردار تعلیہ نریندر جی بلارہ ایک ٹرانسپورٹر کے لیے اور ریڈ پر ہیں انتراشتیا کبڈی کھلاڑی جنہوں نے مائی دو ہزار دس میں پاکستان کے کھلا پانچ محچوں کی سرنکھلا کھیلی اور ہندوستان نے پانچ جیرو سے وہ سرنکھلا جیتی اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ میں کاریرہ تیبہ سونو ملیک گاؤں رامکلی نریس ملیک کا چھوٹا بھائی ان کے پیتا جی ہریانہ پردیش کے نہیں ہندوستان کے بڑے ماننے جانے سرکل کا بڑی کے کھلاڑی رہے ہیں مہامیر ملیک جی گاؤں رامکلی جیلا جی اور پھر ریڈ پہ بھائی ماندی پورپ نننا شنگھا اور بھائی سندیش دے رہے بھائی موکے سرپن شٹورن جتنی بڑھائی کری جائے تنی کم بہت اچھے کھیل پرموٹر اور کھیل درسک ہیں بھائی موکے شٹورن اور چار ایک کا کڑا مقابلہ اور پھر آؤٹ ہو گیا نننا شنگھا پھر آئیٹ ملیا رامیر دھنوری کے کھاتے میں اور اب ریڈ پہ کپتان شنگھ نگورا بھائی وکاس ڈی پی نے جو سامن جلہ روتک میں کاریرت ہے منیس مانپرا جیتنی کیچ لگائے گا سو روپے کی دنراسی اور مدیانتر میں بھائی یوہ اکتہ کلب اور کھاتو شام یوہ کلب اور ماسٹر اکایڈمی کی طرف سے دونوں کھلاڑی میدان پر آ جائیں گے پرمجیت بلارہ روکی بلارہ ایک بلٹ موٹر سائیکل سے مان سمان کیا جائے گا بھائی بلکل ہر سال یہاں کسی نے کسی کا مان سمان ہوتا ہے ڈیپی صاحب بہت اچھی پر کریا ہے کسی کا بھی مان سمان مکمی نہیں چھوڑتے ہو بلو ایک اچھی پرتیوہ کا مان سمان ہے یہ یہ کبڑی کا مان سمان ہے کھلاڑی کا نہیں ہے اس کی پرفورمنس کا مان سمان اور یہ ملنا چاہیے بلو بھائی دیکھئے اسی کڑی میں بلجیت پنیاری نے دنوری کی ٹیم کی پڑیو پرینس پر اچھی پرفورمنس پر خوش ہو کر پندرہ ہزار پر یہ دنراسی دینے کا فینسلہ کیا بلجیت پنیاری جو بمبے میں کاریئے رہا تھا بلکل وہاں میچ بھی کرواتے ہیں مدائی کے پاتر ہیں اور ہمارے بیچ میں پہنے ہوئے ہیں بھائی اپنے سمعے کے سٹار بھائی رانچ اندر کب لانا اور ریٹ پر ہے پنچائت ویباغ میں سیکٹوی کے پت پر کاریئے رہتا ہے اسند میں بلو مونڈ بہ درسک ساتھ جو ایک گاؤں کی کائی ہے سرپنچ کے ساتھ مل کر چاہے شام سرپنچ کی بات ہے سریندر سرپنچ موکھرا کی بات ہے چاہے سمسیر سرپنچ کھٹکڑ کی بات ہے چاہے جگدیر سرپنچ موکھرا ان کے سرپنچوں کے ساتھ مل کر گاؤں میں وکاس کاریئے ریجولیشن کے مہدم سے کروانے کا کام کیا بلو مونڈ انک لینے میں سفل رہا اور پھر چلیا بھائی بلکل طاقتور جاندہ شاندہ ریڈر بھائی انکج جورسی اور کورنر پر بلکل اور وے وجن کا کہتے ہیں سندیب نوتر کو کہتے ہیں کام کیا شنلو ڈورا کارا جانڈلی یہ رکھ کارا جانڈلی اور کچھ بھی ہو سکتا بھائی سنگر چاری ہے اور کارا جانڈلی میں نے پھیل آگیا ہے شیر پیڑا سے بھکا رہا ہے سمیں پڑی رفتار پکڑے ہیں ان کے لینے میں ریڈر شفل وارٹر بھر ایک ہے ببلو برندر کمار جی ڈی پی صاحب بتائیے سکور کیا درسکوہ جانکاری کے لیے جیند مارانہ پرتاب کلب کے انکہ ہے نو اور لالی ویر کھیل اکیڈمی ہسار کے انکہ ہیں کتنے پانچ نو پانچ کا سکور ہے دو کیچوں کے انتر سے جیند کی مارانہ پرتاب کلب کی ٹیم آگے آگے ہے جب درسک ساتھیوں اور دیکھیں ڈی پی صاحب اگر وارٹر بریک کے بعد نون سٹوپ رہتا ہے روی سی سر تو پانچ سو پیر ایل ڈی ایم ایک پروڈیکٹ دیا جائے گا ایل ڈی ایم پریوار کی طرف سے بار بار دھنیا بات ہے اور یاد کریے اس مہارانہ پرتاب کے چیتک کو جینوں نے درسک ساتھیوں اکیس جون پندرہ سو چھنٹر کو سنسار کا سب سے بڑا یود حلدی گاٹی کا یود ہے انہوں نے اکیس فٹ کی گہری کھائی کو پار کر کے مہارانہ پرتاب کو بچانے کا کام کیا تھا اور مہارانہ پرتاب نے ایک قسم کھائی تھی میں ساری جندگی کھاٹ پر نہیں سوں گا زمین پر سوں گا اور پتل میں روٹی کھاؤں گا جب تک میں اکبر کی شینہ کو ویجے سری نہیں کر لیتا آج بھی جو ہمارے راج پت بھائی ہیں جب بھی کھانا کھاتے ہیں اپنی پلیٹ کے نیچے ایک پتہ رکھتے ہیں اور اپنے بیستر کے نیچے چیک کروڑوں روپے کے بیڈ پر سوتے ہیں لیکن ایک ہمارا گھاس کا تنکہ رکھتے ہیں میں نمن کرتا ہوں مہارانہ پرتاب کا جب جی کراتا ہے جنہوں نے ہندوستان کے اتیاز کو درسک ساتھیو برقرار رکھا درتی کو تو بانٹ دیا کاس کبھی نہیں بٹ پائے گا ہر بانٹ دیا بھگول کو اتیاز کبھی نہیں بٹ پائے گا یہ ہے پردیب قرار پردیب قرار سی سودی آونس کے ہمارے ساسک رہے ہیں مہارانہ پرتاب جی اور یہ بھائی منیس مانپرا کے ساتھ فائٹ دیکھتے ہیں منیس مانپرا جیلا کرنا ماہ بھارت میں دریوتن کے سینہ کرن کے نام سے بسا جیلا کرنا اور لیکن ابھی کچھ نہیں اور سفل ریڈ بھائی جیند کی ٹیم کو سرکتے ہیں ایل ڈی ایم پریوار کا گھوڑا نون سٹو پرین اے پہ پانسوڑ پہ اور ایک ایل ڈی ایم پروڈیکٹ رویس سی سر کو اب کی بات لگاتار جاری ہے کھیل سبھی ترسکمت آئے گئے پاتھتا رہ بھائی وہی دور شیہ ہیں چھے سنجیلیا کی بات ہو چھے بھائی نریش کھانڈا کی بات ہو چھے بھائی نریش انسپیکٹر کی بات ہو چھے ونکو روٹ کی بات آپ سبھی بتائی کے پاتھتا رہا چھے بھلو کو بھوڑیا اور انکلے نے میں ریڈری سبھل اور اب ریڈ پر ہے مانانہ پرتاب کلب جیند کی طرف سے انتراشت یہ کبڑی کھلاڑی پریوار کا بیٹا ہے سونو ملک گاؤں رامکلی جیلا جیند میں نمن کرتا ہوں ملک پریوار کی اس بیٹی دو ہزار سوڑا میں ساکسی ملک موکنا نے جنہوں نے ریو اولمپک میں ہندوستان کو رکھسہ بندین کے پاؤن پر اوپر سترہ اٹھ دو ہزار سوڑا کو میڈل دلانے کا کام کیا اور یہ شام شنگوہ کے ساتھ فائٹ ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا شام شنگوہ جنہوں نے کئی موٹر سائیکل ایلیڈی سودے سیگی نگت دھندرہ سی اپنے نام کرنے کا کام کیا اس کھلاڑی کا نام ہے شام شنگوہ لیکن سونو ملک بھی کم نہیں انکلینے میں سفد رہا اور پھر ریڈ پا آیا بھائی سانجنگ سٹار ریڈر بھائی مندیب اربننہ شنگوہ دو بار کچھا کھا چکے ہاوٹ ہونے میں اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اوہے سلو ڈوڑا مٹا کاروان اور مٹا کاروان شنگوہ سفل پھر ریڈ پر ہے جلہ جیند کے نگورہ گاؤں کا کھلاڑی ہے کھٹکڑ پریوار کا بیٹا ہے دونوں بھائی سرکل کبڑی گھیلتے ہیں ایک بھائی کیچرہ لیلا اور یہ بھائی کپتان نگورہ ٹیم کا بھی کپتان رہا اور بڑے اچھے ہمارے انتراشتے کبڑی کھلاڑی چاہ سندیب کارا موکھرا کی بات ہے سندیب پاٹی لرونہ کی بات ہے ہریانہ پردیس کا لوگو یہ وہ بیٹا ہے یاد کریے پاترہ سہر کا وہ کھیل ملا پنجاب کے ساتھ فائنل مقابلہ تھا اٹھائیس اٹھائیس کا سکور تھا اور درسک ساتھیوں پانچ پانچ ریڈ دی گئی تیتیس تیتیس سکور ہوگا ٹوز ہوا ہریانہ نے لوگو ٹوز جیتا رہیس ہریانہ پردیس کے بیٹے نے پہلا ستھان پر آپت کیا تھا چوتی سے یعنی کہ پہتی سے اور تیتیس کا چوتیس تیتیس کا سکور تھا سندیب پاٹی لرونہ جیسے ہمارے روتک کی بیٹی ممتہ خرب کو ہاں اکی میں گولڈن گرل کی اپادی ملی ہو اور سندیب پاٹی لرونہ کو سمانیت کرتے ہوئے ہمارے اور ایڈ پر ہے بلو مونڈ بھئی پنچائت ویباگ میں سیکٹری کے پت پر کاریرات ہریانہ پردیس میں چھے ازار دو سو اٹالیس پنچائتیں ہیں بھے لوگو اور جلہ روتک میں ایک سو اٹالیس پنچائتیں ہیں جس میں چھپن مہل آئے ہیں ان میں یہ کاریرات ہے درسک سایتو ایک پنچائت سیکٹری کے پت پر پوائنٹ ملا بلو مونڈ گو اور یہ مان سے مان دیا جا رہا ہے آئیے سرجید فرید آباد آئیے آپ کو مان سے مان دیا جا رہا ہے دھند راسی دے کر سرجید فرید آباد اور پھر ایر پرنگ کی جلسی آپ نے جمانے کے مہان اچھے سٹار کھلاڑی رہے ہیں چاند ہٹ پلول ہے فرید آباد میں کوئی انتر یہ سلو ڈوڑا جس نے سندیب لوتر کو ایک سا باون کیلو رہا وزن رکنہ کام کیا تھا وہ یہ سلو ڈوڑا ایک جاندار شاندار طاقتور کھلاڑی کو کیچ کرنے کا کام جاری ہے سرجید ہے اور یہ کچھ بھی ہسکتا ہے اور لگ بگ کیچ مر چکی اور کیچ ہوگی یہ دیکھنے بھائی بلکل پچپن کیلو رہا کھلاڑی ہے سٹار ریڈر کو رکنہ کام کیا ہے کاملے تعریف ہے بھائی آپ کی جتنی تعریف کریز آپ کے کھیل کی بھائی شیلو ڈوڑا بھائی کے پتر ہیں اور پھر ریڈ پر ہے بھائی پردیپ قرار لگاتا ہے اچھا کھیل جاری ہے بھائی پردیپ قرار کا اور ریڈ پر ہے پردیپ قرار جلا کہتھڑ ہریانہ پردیس کا بڑا اتیاسک جلا کہتھڑ اور یہ منیس مانپورا جلا کرناڑ کو بلکل بھائی فائٹ ہے اور سرینڈر کیا چھوڑے بھائی منیس مانپورا اور بلکل بڑا اچھا بھائی سلہ ڈی پی کی اکیڈمی کا پردیس کا کھیلہ کھیلہ دی ہے بلکل جاندہ شاندہ طاقتور لگاتا تین سال سے گجب کا کھیل دکھایا ہے ریڈی سی سر نے جتنی تعریف کریز آتو نہیں کم اور یہ ہمیں راہ مردو نوری ہاں راکیس بلارا جنہوں نے پرثم پروسکار ہمارا دیا درسک ساتھوں مینی اوپنگا دو سو روپے منیس مانپورا کے خاتے میں چلے گئے ہیں بھائی آپ دور رہیے اوفیشل اپنے آپ دونوں کریں گے بات ہاں بلکل ہے یہ ڈیفینڈر کا پوائنٹ ہے پوائنٹ ٹو کچھ سر کے اکمے دیا ہے ہاں بلکل چلیے اوفیشل سے آپ کوئی نہیں میچ ریپری کے پاس پروٹیسٹ گیا آپ دونوں ایک سائیڈ میں رہیے آپ دونوں ایک سائیڈ میں رہیے چاہی جو صاحب جی اور یہ میچ ریفری نے منترنا کی اور بلکل ساری منیجمنٹ پوائنٹ گوز ٹو ہیسار کو یعنی کے ریڈر کو کیونکہ یہ بتا رہے ہیں سبھی افسر کے رننگ میں تھا وہ پوش لاکھی جانبوز کر بلکل کوئی بات نہیں یہ سبھی اپنے جوانے کے مہان کھلاڑی ہیں چل باد سنگھ جی پیڈل کی بات ہے اور چاہے انیل کمار کی بات ہے چاہے سرجیت کی بات ہے سندی پاٹل سبھی بلکل اور یہ ہے سونو ملیک گاؤں رامکلی جی لازین اچانا سوری جلانہ تحصیل کا گاؤں ہے اور یہ منیجمانپورا کے ساتھ فائٹ ہے بھائی درسک ساتھیو منیجمانپورا جلا کرنال لیکن پوائنٹ ملا جیند کو اب ریڈ پر ہے مندی پور افنننا گاؤں سنگھوہ راغو نیر بروالا ڈیسٹی کی سار اور بھائی راکیس کمار نے دو سور پہ منیجمانپورا کو دینے کا کام کیا سور پہ بھائی ہمارے بھائی راکے اووکاس ڈی پی نے پرتی کیس دینے کا چلیے پبلو بھائی پھر ریڈ پر مندی اور راہ میرے دینے کو ٹچ اور بھائی اف ٹائم میں وہ تیار رہے روکی بلارا اور پرمجید بلارا یو آ اکتہ کلو شام خاتو بابا کلو اور بھائی ماسٹر اکایڈمی کی طرف سے دونوں کھلاڑیوں کو پرمجید بلارا روکی بلارا کو بلٹ موٹر سائیکل دی جائے گی جوائنٹ میں جی ہاں بالکل سونکت ہوں گے اور ریڈ پر ہے کپتان سنگھ کھٹکڑ گاؤں نگور آجیل آجیل اور بھائی ایک بھائی پھر دنیاواد ہے سبھی دستوں کا جتنی اچھی سنگھیا ماں آپ یہاں پہنچیں آپ کی جتنی تعریف کی جائے تو نہیں کم اور اور یہ ہے سونو راجپرا بھین چلیے آ چلیے کوئی بات کو نہیں ہاں ہاں بالکل سونو سانتی رکھے گرو کوئی بات نہیں ایک اصلی سپورٹسمنسی پر رکھی آپ پھر ریڈ پر بھائی 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 بھیکہ ساتر اور بلکل ہے سبھی کی آر یوگا لالیڈیڈکا ایڈیمی گاس دست ہے بھائی وکرم سنگھ بھیکہ بھائی ٹیم آجائے رو تک ورسیز فتہ آباد کی ٹیم مدان پر آجائے بھائی دوسرے سیمی فائنل کے لیے رو تک ورسیز فتہ آباد ہاں جی اور یہ مدانترہ جی ہاں جی مدانترہ سکور اس پرکار حضر سکساتھی ہو جیند کے انکھ ہیں پندرہ اور عشار کے انکھ ہیں تیرہ ایک کچھ کا انترہ جی ہاں جیند کی ٹیم آگے آگے اور عشار کی ٹیم پیچھے پیچھے ابھی میرے خیال میں آدھے سمیہ کا میچ ابھی باقی ہے ہاں جی پندرہ منٹ کا سمیہ سیس ہے ہاں ہاں بلکل اچھی جانا کاری بھائی راکیس بلوک سمیتی دوارہ آئیے بھائی روکی بلارہ پرمجیت بلارہ آئیہ بھائی پردیس کے نامی گرامی کچھر ہے اور اس بہو گاؤں کا بہت بڑا نام روشن کیا انہیں نے انہوں کا لگاتا ہے اچھا کھیل جاری ہے دونوں کو بھائی تینوں کلب سمانیت کر رہے ہیں آجو بھائی آجو روکی بلارہ پرمجیت بلارہ روکی بلارہ جو بھائی درسک ساتھیو بلاس پروی امنہ نگر کی دھرتی کا بیسٹ کچھر ہے اور چھے پرمجیت بلارہ لی کا اور آئیہ نیل کمار آئیہ اریانا پریس سوچاندر آئیہ بھائی پردیس کا بیسٹ کچھر ہے ابھی جندن ابھی بادنہ میں انہوں روض کروں گا دونوں کھلاڑی آجائیں ایک تائیوہ کلب کی طرف سے اور بھائی درسک ساتھیو شام بابا شام کلب کی طرف سے اور بھائی ماسٹر اکیڈمی کی طرف سے آئیے روکی بلارہ اور لائیو کے سامنے بلکل دونوں کھلاڑیوں کو چپ دی بلکل سٹارٹ آپ پیچھے بیٹھ جائیں اور وکاس جی ڈی پی صاحب میں انروت کروں گا آپ کھیل میدان کا ایک چکر لگائیں اور جہاں سے یہ کھلاڑی گزریں درسک ساتھیو وہاں سے آپ ان کا تعلیہ بجا کر ہنسلہ بجائی کریں بھائی بلکل ہاں دونوں بیٹھ جائیں گے چلیے روکی بھی اور پرمجید بلارہ بھی پرمجید کا آت کا چھوٹ ہے پرمجید بیچ مات جائے گا روکی پیچھے کھڑیا ہو جائے گا اور یہ ایک بلٹ موٹر سائیکل آج دو بلٹ موٹر سائیکل ہے بہو اکبر پر جلارو تک اس پاون درہ پر بھنٹی ہیں ببلو بلکل دونوں کا مانت جہاں سے اریانہ پردیش کے یہ بیٹھے گزریں ہمارے کھیل میدانوں کی سان ہے ہمارے ان کھیلوں میدانوں کی پہچان ہے یہ ہے روکی بلارہ پرمجید بلارہ یو آئکتہ کلب بابا شام کلب اور مستر اکیڈمی کے دوارہ تینوں کے دوارہ بلٹ موٹر سائیکل جو اریانہ پردیش کا نہیں پہلے کبھی کسی جمعنے میں پندرہ سو بلٹ موٹر سائیکل پر مہینے بکتے تھے آج جو انفیلڈ کمپنی کی جو ریسو ہے سترہ ہزار بلٹ موٹر سائیکل ایک مہینے سے بھی ڈرال ہو رہے ہیں بلکل یہ بھائی گراؤنڈ ہزار سکسات کے جہاں بہت بڑا مان سمان ہر سال ہوتا ہے چاہے بھائی سنجے جٹ کھیڑی کی بات ہو جس کے دوارہ بھائی امیت پھوجی بہو اکبر پر کو گاڑی دینے کا کام کیا اور آج چاہے بھائی جسوی لیدہ کی بات ہو چاہے تینوں کلبوں کی بات ہو جو روکی بلارہ اور بھائی پرمجید بلارہ کا مان سمان کیا گا ہے جن نے بھی مان سمان میں اور کھلاڑیا پہ پیسے لگائے ہیں چاہے راکیس بلارہ کی بات ہو اسے بھی بتائے گے پتر ہیں بھائی میت سرو اور ننہ سنگوہ پھر ریڈ پہ اگلی ٹیم آ جائیں فتح آباد ورسی ضرورت تک میدان پر آ جائیں اور مندیپ ننہ ریڈ پر ہے بھائی بلکل اور میں دینے بھائی اور پھر کیچ کارا جائنڈلی کے دوارہ جنہوں نے ہندوستان کا ترنگا پاکستان میں پھیرایا اس کی لاری کا نام ہے سنیل کمار پنیا اورف کارا جائنڈلی اور میں دینے بات دوں گا ہمارے بیچ میں موجود ہیں بپندر ملک جی وہ ان کے سبھی ساتھی کرنے اور جنہوں نے اس پہلی انہام دی سرندر بلہارہ اور شکندر مان جی وہ سبھی بتائی کے پاتھ رہے ہیں سونو پرانا نے کھیلی کی بات ہو کچھ لگائی ہے جو انہیں گیا رہا ہے سونو پرے آپ کو بڑھا کریں جی ریڈر کو باہر دھکیلنے کا کام کیا پڑی ٹیکنیکل کچھ پھر یہ روی شیسر دیروار پریوار کا بیٹا جلا ہسار سونو پردان بھائی جوردار تحریہ بہت دیئے اکیس زہر پیہ کھیل کمیٹی کو دے رہے بھائی بھائی سونو پردان کو جتنی تحریف قیزہ آپ کیوں تو ہی کم اور بھائی سفیدی آ رہا ہے بھائی تُو بھی حجر رہا ہے سفیدی بھائی سفیدی کے لیے اور یہ کھیل جا رہی ہے چلیے بلکل سفل ریڈ ہے اور پھر ریڈ پر ہے ہاں جی چلیے پھر ریڈ پر ہے پردیب قرار زیلا کا اتھر ہے ہاں جی اور دیکھئے ہمارے بیچ میں لگاتار آوہ کمن جا رہی ہے ہمیں امانوں کا راجبیر آ رہی ہے مارکر کے مٹی چیئرمن روڈ تک وہ بھی ہمارے بیچ میں پہنچ چکے ہیں ان کا بھی آپ کے اپنے پہتر گاؤں میں سواقت ہے دنیباد ہے کہ آپ نے اپنا کمتی سمیں نکار گا آپ کے اپنے کھیل لوگی سو بے بڑھائی جی بلکل ہے اور یہ ہے منی سمانپرا بلکل ہے پردیب کو دوسری بار ڈیفینڈ کرنے کی کوشش اور یہ سفل کوشش رہی ہے راجبیر جی آ رہی ہے راجبیر جی آ رہی ہے راجبیر جی ٹھیکے دار کے بھائی ہیں راجبیر جی آ رہی ہے صبح سے کافی دنراسی کھیل کھلاڑیوں کو دے رہے ہیں میں نمن کرتا ہوں راجبیر آ رہی ہے جی ہمارے بیچ میں پہنچے ہیں اور چلیے ببلو اڈا آئیے ہیں بلکل بدائے ہی تین لڑائیاں ہوئی ہیں اور کرو چھتر کا جن کو نہیں جانتا اور پھر ریڈ بھائی ہے آنکی جو رسی چاریک کا کڑا مقابلہ اور یہ سنو جانلی نیبیرہ سے ریڈر کی ارکم جوئی کا اچھی ٹرائی یہ اس کا ٹریڈ مارک ہے بلکل ہے جنہوں نے اریانا پردیش کا لوگو پہلا ایسا ہے جنہوں نے دیدلا جیلا پٹیالا کی دردی پر فورڈ چھتی سو ٹریکٹر جیتنے کا کام کیا سونو جانلی جیلا فتح آباد اور اب ریڈ پر ہے سون ملک انتراشتیا کپڑی کھلاڑی ہے اور دستوں کی سنکھیا میں ہی جاپ تھا آپ سبھی درستے کے ایک بار پھر بدھائی کے پتر ہیں بھائی چھے پوری مندانہ کھیل کمیٹی کی بات ہو چھے بھائی عجیت گوڑ بابڑوتا کی ٹیم کی بات ہو چھے بھائی سنجو شیریہ انکو روٹ کی بات ہو اور لگاتار کمیٹی کے ساتھ کندہ شکندہ ملاکتر ہیں بھائی سنجو جیٹ کھیڑی آپ بھی بدھائی کے پتر ہیں سونو کرانا کے ساتھ فائٹ ہے اور یہ سپل کچھ ہے لالی ویر کھیل اکیڈمی اور ببندر ملک ہمارے بیٹ میں بڑے ہوئے ہیں اور بھائی راجبیر آ رہی ہے مارکٹ کمیٹی چیئرمن آپ سبھی بات کے پتر ہیں چھے بھائی سرندر پڑھارا کی بات ہو چھے بھائی سکندر امان کی بات ہو چھے جنوٹ کارا کی بات ہو جن نے بھی اس کھیل کمیٹی میں اپنے دانس روپیاں اٹھتی ڈالی وہ اسے بھی بلائے گئے پتر ہیں بھائی بھگوان ان کے گھرنے دن دوگنی راچو انہی ترقیق رہے اور یہ اچھی بھائیٹ اچھی بھائیٹ اور انگ لیڑے میں بکا سبھل بلکل ہے کمپیٹیشن کا یہ میچ ہو گیا ہے درسک ساتھیوں مدیانتر میں بہت نزدیکی سکور رہا ہے پھر ایڈ پر ہے کپتان سنگ نگورہ کھٹکڑ پریوار کا بیٹا جی لازین سامنے ہی سار ہے لالی ویر کھیل ہے کلب کے سدیسے ہیں چار ہے ہمارے کھلاڑی ہیں اور کپتان سنگ ریڈ پر ہے مہرانہ پرتاب کلب جیند کی اور یہ شام سنگوہ ایک کورنر پر شام ہے دوسرے کورنر پر منیس مانپرا بیچ میں پروین کمبا اور سونو کرانہ یہ ہے شام سنگوہ ڈیپینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ سپھل کا حصہ بھائی اور بھائی کاملے تاریف ہے بھائی تو جو سفیدیو چننا ڈال رہا دو دن ہو لیا اپنے محنت کرتے آپ کی جتنی تاریف کری جاؤ تن ہی کم اور ببلو بہت اچھی مارکنگ کر رہا ہاں بلکل ویشت نہیں کر رہا لگاتار کاری سال سے جا رہی ہے جس کے ریڈ کیا ڈی کو نے چپل کی بات دیکھال رہا اور دیکھے ماندی پننہ ریڈ پر ہے بھائی اور ان میں سے جو ٹیم جیت جائے گی وہ درسک ساتھیوں ایک لاکھ بہترہ ہزار پلس بائیس ایک لاکھ چورانویں ہزار روپے کا مقابلہ کھیلے گی اور دوسرا جو ہمارا سیمی ہوگا وہ روتک ورسی فتح آباد کے بیچ میں ہوگا بنی اسمان پرہ کوشش لیکن بلو مونڈا بلکل اچھا کھیل جاری ہے پھر ریڈ پہ ہے روی سی سر الڈی ایم پریوار کا گھوڑا جی وہ جو کیس تھی وہ اس کو ریڈر کو پوائنٹ مل گیا تھا اگر نو سٹوپ رہا تو الڈی ایم پریوار کی طرف سے پانسو روپے اور ایک الڈی ایم پروڈیکٹ دیا جائے گا بھائی دکاس بہنیوال ویس پال دلال کی طرف سے بلکل تجھکائی سارہ دکاس بہنیوال ریڈر کو ریڈر منیجر ہیں ایم ڈی ہیں لیٹ ڈاؤن ملک اپنے دودھ کا اتپادن کرنے کے لئے الڈی ایم ہے بڑی اچھی پروڈکٹ ہے پھر ریڈ پر ہے سونوں ملک گاؤں رام کلی جلازین اگلی ٹیمیں آ جائیں میرا نرود ہے دونوں ٹیموں سے رود تک ورسیز فتح آباد ہمارا دوسرا سیمی فائنل مقابلہ ہوگا اس کے بعد ہماری مینی اپن کی دونوں ٹیمیں اور دونوں گاؤں کی ٹیمیں تیار رہیں گی بھائی پھر فائنل ہوگا اور یہ ہے پروین کمبا جلائسار پروین کمبا پوائنٹ ملا درسک ساتھیو جیند کی ٹیم کو آئیے بھائی دونوں ٹیم رود تک ورسیز فتح آباد دوسرا سیمی فائنے مقابلہ جی بلکل اور پھر ریئر بے فکرم سنگ بکہ اور بھائی تمہوں بیڑ کر رہے ہارے تھوڑے پچھے نہ اٹھ کے خیڑے ہو جائے ہونا تو بلکل شانتی ہے اور یہ ہے بھائی اوہے گجب کا نظارہ لیکن لیکن بکہ چاہتر شفل یہ ہے بھائی سلو ڈاوڑا صرف وزن اس کا سکسٹی ٹو کےجی یعنی کہ بے سٹھ کلو گرام جو ہندوستان کا ماننا جاننا کھلاڑی ہے سندیپ لدھر اس کو بھی ڈیفینڈ کرنے کا کام گیا ہریانہ ریجے بیجلی بورڈ میں کاریہ رہت ہے پر دیپ قرار اور شام سنگھوہ کے ساتھ پر دیپ قرار جلا کتھڑ ہے شام سنگھوہ جلا ہی سار بلکل 30 سیکنڈ چلتا ہوا وینود گھتری کا ہوتر بتا دے گا 30 سیکنڈ کا سوہا ہی سبھی اور یہ سفل ریڈ ہے بھائی پوائنٹ گوز ٹو جین ٹائم آؤٹ واتر بریک واتر بریک ہے بھائی اور سکوش پرکار ہے دلال صاحب نریس ملک جی ساڑھے 22 منٹ کا سمیہ سمافت ہے نا آفٹیم ہو لیا نا آجی بیس انگھ ہیں جینج کے اور بائیس انگھ ہیں اسار کے اور ساڑھے ساتھ منٹ کا سمیہ اس کھیل کا سیس ہے بلکل ہاں ٹیم آجے اور بھائی تو سکھ ساتھی ہو آجے اس کھیل میں مزا آیا تھا میں دو دن کام دو بھائی کلکی مرکہ بتا دو آجے جور دار کلکی ہے گھریاں بہت اچھے اگلا میچ ہوگا صاحب جی فتی آباد ورسی جے روتک کے بیچ میں ہمارا دوسرا سمی فائنل مقابلہ ہوگا اس کے بعد مینی اوپن کا ہمارا فائنل مقابلہ ہوگا اس کے بعد جو ان میں سے ٹیم جیتے گی اور جو اگلی ٹیموں میں سے جیتے گی ایک لاکھ چرانوں ہے ہزار روپے کا فائنل مقابلہ ہوگا بلکل ایک دور تین مطبع تین میچ رہے گے جی اس کے بعد ساڑھے سات منٹ کے بعد تین میچ بچگی یہ پہلا سمی فائنل چلیا ہوا ہے دوسرا سمی فائنل روتک ورسی جی فتی آباد اور دیکھئے اور ایک مینی کا فائنل اگلا جو ہمارا مقابلہ ہوگا دوسرا سمی فائنل ہے روتک ورسی جی فتی آباد اس کے ہمارے مانیے مکہ تھی تھی ہوں گے میچ کے راج بیر سنگ جی آ رہی ہے چیئرمن ہے مارکٹ کمیٹی روتک ہے وہ ٹیموں سے پریچے لیں گے اور اپنا آسری بات دیں گے اور میں انرود کروں گا کہتھر سعید بغت سنگ کلب اور پانی پت بابا دودھا داری کھیل کلب سمالکہ پانی پت اپنی جو پانچ سے آٹھ ہی نام ہے بیس بیس ہزار پہ کی دندرہ سی لے کر جائیں راجیس کہہ رہو اور بیجندر چھا جوگڑی آ جائیں ہمارے کبڑی فیڈریشن اریانہ کے سبھی سدہ سے چاہیہ نیل کمار جی پورو کپتان سرکل کا بڑی ہندوستان اور عرباد سنگھ جی پیڑل ہے ہندوستان کے نہیں سنسار کے بڑے اچھے کھلاڑی رہے درسک ساتھی ہمارے بیچ میں اچھ کوٹی کے سبھی کھلاڑی اور ہاں چلیے جنرے ایڈ پہ ہے ننہ سنگوہ بلکل بڑے ہیں چاہے مانیے کی بات ہو چاہے کالا کی بات ہو چاہے رام چندر کبلانا کی بات ہو اپنے سنے کے اچھے کھلاڑی ہزار پہ ہی دھندرہ سی پراہ پت کریں اور راجے اس کا رو بھی آ جائے بھائی بلکل بہت اچھے کھل کروائے پورا گاؤں باہو اکبر پر وہ کھل کے میٹی بڑھائی گی پتر ہے لگاتار کھل جاری ہے شکر موکر آپ ڈیر دے رہے ہیں اور یہ ہے بلو مونڈ پنچائت ویبھاگ میں سیکٹری کے پت پر کاریاں جنہوں نے لگاتار پندرہ ورس سے سرکل کھڑڈی کو درسک ساتھیوں اپنے قبضے میں ہیں آج بھی اپنا کھیل پر قرار ہے اور یہ کیچکی کو اسی سے بلکل سرینڈر کیا راہو لہے یہ سینسر نروانہ کے پاس اس کا گاؤں ہے پوائنٹ ملا ہسارگی ٹیم کو اور اگلا دیکھئے ہو جی دیکھئے ہو پردان جی ایک بار روی سینسر انتراشتے کھڑڈی کھلاڑی کا چھوٹا بھائی بلجی تورپ دوڑا سینسر کا اور راہو لسینسر اور یہ آؤٹ کیا پوائنٹ ملا ہسارگی ٹیم کو اور دیکھئے ڈیپی صاحب بہت اچھی گوشنا اب یہ بھی بتائیے بھائی رام سہر آوت نینہ جو کل گرائے میں ٹون آمینٹ ہوگی اس میں سپورس کلب کبڈی کہ ایڈمین بھائی پردیپ لامبا پردیپ فوجی لادوا کو سمانت کیا جائے گا موٹر سائیکل دوارہ اس کلب دوارہ بھائی رام سہر آوت آپ بتائی کے پاتر ہیں جو ایک گروپ ایڈمین کا مان سمان موٹر سائیکل سے کر رہے ہیں آپ کی جتنی تعریف کی جاؤت نہیں کم بلکل ہے چلیے نہیں وہ دیکھئے یار تم انڈل مجھ کرو اپیل کرو اپیل کرو راہل کر دیا وہ ایک الگ بات ہے چلیے کتنے آدمیوں چلیے 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 اور ایڈ پر ہے دیکھیں آرام سے کھیلی آپ اپنے تھنڈے دماغ کے ساتھ جو زنون کے ساتھ تھنڈے دماغ کا کھیل ہے اور بکا چھاتر ایڈ پر ہے بھائی بلکل لالی بیر کھیل ہے اکیڈمی کلب کی طرف سے اور رامر دنوری کو ٹچ کیا پھر ایڈ پر ہے کپتان سنگھ نگورا جیند کی طرف سے مہرانہ پرتاب کلب جیند کی طرف سے کپتان سنگھ نگورا کھٹکڑ پریوار کا بیٹا جلا جین اور ٹیم آجائے میرا نرود ہے فتیاباد ورسیز رو تک اچھا ہمیں اچھلیا بھائی دونوں ٹیموں سے نرود ہے رو تیک ورسیز فتیاباد آئیے آپ جلدی سے جلدی اور ہمارے بیچ میں راجبیر جی چیئرمن مارکٹ کمیٹی رو تک ہے پونے سواگت ابنندن ابھی وادن ہے اور یہ بلکل کیچ کی کوشی سے راحل سی سر مینی اوپن کا ستر کلو گرام کا ریانہ پردیس کا اس کوتی کا سمیں سمیں کسی کا لوگوں انتظار نہیں کرتا سمیں کی قیمت کا پتا انیس سو سائٹ اٹلی کے روم میں سردار ملکہ سنگھ سے پوچھئے جب ہندوستان کی طرف سے چارسو میٹ ریس میں بھاگ لیا تھا اور لوگوں پیچھے دیکھنے کے کارن چواریس پوائنٹ چار پانچ سیکنڈ کا سمیں لے کر چوتھے ستان پر رہا تھا ہندوستان کو دو ہزار آٹھ تک ہے ایک کل سپردہ میں کوئی میڈل نہیں ملا تھا وہ ابنہو بندرہ کو سوٹنگ میں ملا تھا میرا کہنے کا تھا پریگی سمیں کے ساتھ چلیے چلیے بابلو بھائی اچھی بھائی لیکن انک لیڈے میں نند ناشنگ واہ سفل اور لائی دیکھ رہے ہیں بھائی بھولو بھولی ابھی آپ پہنچے ہیں بلکل اچی کلومیٹر سے باربا جنہ واد ہے اور ریڈ پہ ہے بھائی پردیپ قرار اور درستر شاتھیوں کل کا یہ کھیل میرا بتا دیا تھا آپ کو گھرائے کی درتیبہ ہوگا اور نو تاریخ کو گاؤں فرمانا یہ آپ سوڑا انوائیٹی ٹیم میں ہیں بھائی 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 پہلا انہ میں ایک لاکھ دوسرا کہتر ہزار تیسلہ چوتھا پچیس پچی ہزار ایک پنچات میں دو کھلائی بار کے بھائی سنیڈر کہچر کو گیارہ گیارہ ہزار روپے اور یہ چی بھائی سیمسنگ واہ دوارہ نو تاریخ کو فرمانا جلا بلکل صحیح پہنسلہ ہے صحیح ٹچ کیا انہوں نے اور ہمارے اگلے جو مانیہ تیتی مکہ تیتی ہوں گے راجبیر جی آ رہی ہے چیئرمین مارکٹ کمیٹی رو تک اور امانیہ بھپیندر سنجی ملیک چیئرمین جو ہماری پسو مہار ویگیان ویسو ویڈیل ہے ان کا بہو اکبرپور میں درسک ساتھیو ویٹنری جس کو سکسن سنستان بولتے ہیں اس کے چیئرمین ہے بکاچھا ترنک لینے میں اور یہ ہے بھئی پردیب کمار ہے بھئی کھیڑی ججر ججر میں کھیڑی گاؤں ہیں اس گاؤں کا کھلاڑی ہے اور یہ ہے بھئی سونو قرآنہ سونو قرآنہ کے ساتھ فائٹ ہے اور سمیں اور پوائنٹ بلا ہزار کی ٹیم کو ان میں سے جو ٹیم جیت جائے گی وہ ایک لاکھ چوہترہ ہزار پے کا مقابلہ کھیلے گی جو ہار جائے گی پچیس ہزار پر رہ جائے گی پھر چلیا ہے کپیل کپیل چھتر جیا بلکل ہڑوے وجن کا ایک بلکل چٹکیلا کھیلاری رائیڈ پہ ہے بہت اچھا ہے میچ دکھائے دونوں ٹیموں نے بتائی کی پاتر ہیں آر جیت لگی رہتی ہیں اور میں پونے دنیا بات کروں گا ہمارے جلہ کھیلہ دکھا رہی سری سخبیر سنگھ جی بلارا گاؤں پہوے اکبر پر جلہ رہت تک ہے پوسٹی ڈائٹ رہت تک ہے بلکل ہے ہمارے بیچ میں اور یہ میچ سمافت ہوا اس میں ہشار کی ٹیم نے ویجے سری حاصل کی ہے ہشار کی ٹیم فائنل میں پرویس کر چکی ہے سکور اس پرکار ہے ہاں جی سریج تیویس کتیس کا سکور ہے جی سریج دلال جی کتیس انک ہیں کتیس انک ہیں ہشار کے تیویس ہیں جیند کے فائنل میں پرویس کر چکی ہے رویس ہی سر آئیے آپ آپ کو ال ڈیم کمپنی کی طرف سے سمانت کیا جا رہا ہے ہاں بلکل رویس ہی سر پانچ سو روپے کی دنراسی دے کر رویس ہی سر آئیے بھائی لائیو کے سامنے ہاں منیچ کیا کیچ لگائے ہیں بھائی آجا ویکاش ڈی پی ساپ سو روپے پرتی کیچ دیں گے آپ کو بتا دیں گے کوئی بات نہیں آئیے بھائی رویس ہی سر آگا جی اور ہمارے بیچ میں مانیہ راجبیر جی چیئرمین مارکٹ کمیٹی روتک اور ساتھ میں بوپندر سنگھ جی ملک ہے پربندگ نیدیشک کہلی جی چیئرمین ویٹنری ہمارا جو سکسن سنستان ہے پسو چکیت سالیہ بولتے ہیں جو بہت بہت دنیا بھائی ال ڈیم پریوارگا وہ کھلاڑیوں سے پریچے لیں گے اپنا حصیر واد دیں گے مانورو